ڈومنس سیریل مجھے پیار ہوا تھا عریب اور مہیر کی آخرکار ملاقات ہو ہی جاتی ہے ادھر ساتھ جس کی زندگی میں اس بار بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سب دوست رکھیں گے انابیا جس نے ساری کے ساری حقیقت آخرکار عریب کو بتا ہی دیکھے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذیمہ دار صرف اور صرف تمہاری ماں ہے بینش انٹی جن کا اس بار بہت زیادہ پورا انجام ہونے جا رہا ہے عریب جو کہ آخرکار اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں اچھی خاصی سنا دیتا ہے جہاں پر فاہویں موجود ہوتی ہے اور اس کی ماں بھی عریب کہتا ہے کہ برات والے دن آپ نے اظہر انکل کو کیا بولا تھا آخرکار یہ سچ جاننے کے بعد بینی جو کہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی اور کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دے پاتی عریب پوچھتا ہے کہ مجھے جواب چاہیے ہوا کیا تھا اس دن آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی ماہیر کے بابا کو اس طرح کی باتیں سنانے کی اور ان کا دل توڑنے کی آپ ہی کی وجہ سے ماہیر مجھ سے دور ہوئی ہے ان لوگوں کو فون کر کے انفارم کرنے کی بجائے آپ لوگوں نے ان کی فون کے اوپر بیزت ہی کی آپ نے اچھا نہیں کیا دیکھ لینا اس بار دوبارہ سے میں ماہیر کو ہنسل کر کے رہوں گا اس کے لیے چاہے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے لیکن بینیز جو کہ اس بار صرف فاہو کو لے کر صرف زوجو کیا وہ جاتی ہے کہ اگر عریب کی شادی ہو تو صرف اور صرف فاہ کے ساتھی ہو کسی قسم کی کوئی بھی بانت نہیں کرتی اپنے بیٹے سے دور چلی جاتی ہے جہاں پر عریب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور فاہ کی طرف بھی دیکھتا ہے اور اس کے پانچ سے گزر جاتا ہے دوسری جانب آخر کار مہیر اور ساتھ آخر کار گاڑی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ مال میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر آخر کار عریب جس کی نظر مہیر اور ساتھ کے اوپر پڑ جاتی ہے وہ گاڑی کے اوپر ان دونوں کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر مہیر کے اوپر پڑ ہی جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے ادھر مہیر اور ساتھ جیسے ہی رکتے ہیں گاڑی کے اوپر مال کے سامنے تو یہاں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہاں پر ساتھ کہتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے تمہارے آنسو دیکھ کر مہیر کہتی ہے کہ تم میرے درد نہیں سمجھ سکتے تم میرے جس بات کو نہیں سمجھ سکتے ساتھ کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں سمجھ سکتا مہیر کہتی ہے کہ کبھی تمہیں محبت نہیں ہوئی یہ بات سننے کے بعد ساتھ بہت زیادہ ایران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے اتنی زیادہ محبت ہے مہیر کے ساتھ کہ وہ اس بات کے اوپر پر آ چکا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو اگر تمہاری خوشی ہے تو میں تمہیں چوننے کے لئے پہ تیار ہوں اگر تمہاری خوشی عریب ہے تو تم اس کے پاس بھی جا سکتی ہو میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے ادھر ساتھ جیسے ہی دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں پر عریب آ جاتا ہے عریب جو کہ مہیر کو گاڑی سے نیچے ارتتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے مہیر اس کے پاس آ جاتا ہے مہیر جو کہ عریب کے پاس کھڑی ہوتی ہے یہ سارا کا سارا ماجرہ ساتھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے عریب کی آنکھوں میں انسو آ جاتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہوتا آخر کار معافی منگنا شروع کر دیتا کہتا ہے کہ مجھ سے غلط ہی ہو گئی میرا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے میں آج بھی تمہیں ہی محبت کرتا ہوں تمہارے علاوہ میں نے کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے اس کی آنکھوں سے آخر کار انسو نکلتے ہی رہتے ہیں یہاں پر مہیر کی بھی آنکھوں میں انسو آ جاتے کیونکہ وہ بھی عریب ہی کے ساتھ محبت کرتی ہے عریب سے ملاقات کرنے کے بعد آخر کار مہیر گھر آ جاتی ہے گھر میں آنے کے بعد وہ اکیلی کھڑی پریشان صرف اور صرف عریب کی ہی سوچوں میں گھوم ہے اس کے پاس آ جاتا ہے آخر کار ساتھ ساتھ آ کر اسے سمجھانے کی اسے بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہیر جو کسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات نہیں گر رہی ساتھ مہیر کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن نیلو جو کہ اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر آخر کار پہنچ ہی جاتی ہے مہیر کے پاس اور آخر کہتی ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے کیوں کر رہی ہے میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا بھگاڑا ہے انہوں نے آپ کا انہوں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے جب وہ امیر زیادہ عریب تمہیں چھوٹ کر بھاگ گیا تھا تم آج بھی اسی کے لیے رو رہی ہو یہ غلط ہے نیلو جو کہ ہاتھ جھوڑ دیتی ہے مہیر کے آگے کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے میرے بھائی کے ساتھ ایسے نہ کرو ادھر ساتھ جو کہ بہت زیادہ پریشان انکھوں میں آنسو لیے ہوئے وقت گزرتا جائے گا آخر کار عریب جو کہ مہیر سے معافی مانگنے کی برپور کوشش کرتا ہے کہ تم ساتھ کو چھوڑ دو آخر کار دوبارہ سے وہ گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر آ کر وہ ہاتھ جھوڑ دیتا ہے اپنے بابا کی عزت اور اپنے بابا کو پریشان اس بار نہیں کرنا چاہتی کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ اس کے آگے ہاتھ جھوڑ دیتا ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اور وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن عریب وہیں پر کھڑا اسے تک تا رہتا ہے ادھر رات کے وقت مہیر جو کہ سوفے کے اوپر ہی سو جاتی ہے ساتھ کے پاس نہیں جاتی وہاں پر ساتھ جو کہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہاں پر مہیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ڈر جاتی ہے ساتھ جو کہ اسے حوصلہ دینے کی بھی کوشش کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے مت کرو تمہیں لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں لیکن ساتھ اس پر بلکل بھی مہیر کو پریشان نہیں کرے گا آخر کار اپنے آپ کو بہت زیادہ کیلہ کر لیتا ہے اس کے بازو کے اوپر بھی چوڑ لگ جاتی ہے جو کہ نیلو بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سبھی گھر والوں کے سامنے آخر کار بول پڑتی کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے میرے بھائی کے ساتھ ایسے نہ کرو یہاں پر نیلو کی ماں بھی موجود ہوتی ہے اور سبھی گھر والے بھی کیونکہ آنے والے وقت میں ساتھ کو جیل ہونے والی ہے کیونکہ ساتھ اور عریب کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے ایک روز جب مہیر اور ساتھ ایک گھر میں ہوتے ہیں تو یہاں پر عزر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں عزر صاحب جن سے اب چلا بھی نہیں جا رہا وہاں پر عریب پہنچ جاتا ہے عریب کھلی کھلی دمکی دے دیتا کہتا ہے کہ میں بہت جلد مہیر کو لے کر یہاں سے چلے جاؤں گا لیکن ساتھ جس سے یہ ساری باتیں پر داشت نہیں ہوتی اور وہ عریب کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے مہیر یہ سارا کا سارا معاملہ حل کرواتی ہے اور عریب کا ہاتھ پکڑ کر اس سے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انتہ کے بعد یہاں پر قدم بیمات رکھنا لیکن مہیر جو کہ اس پار عریب کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتی اس کی اس کے ساتھ فون کال کے اوپر باتیں بھی ہونا شروع ہو چکی ہیں مہیر عریب کو یہ بات بھی بتا دیتی ہے کہ ساتھ نے مجھے کھلی پرمیشن دی ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا اور تم مجھے اپنا لینا لیکن بنیس جس نے اس پار سوچا تھا کہ وہ فاہا کے ساتھ عریب کی شادی کر دے گی اچھے طریقے سے تیاریاں کی ہوتی ہیں یہاں پر فاہا جو کہ تیار ہو کر رو رہی ہے تڑپ رہی ہے اور ہاتھ جوڑ رہی ہے عریب کیا کہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو میرے ساتھ نکاح کر لو لیکن عریب جو کہ خاموش ہو چکا ہے کسی قسم کا کسی کو بھی جواب نہیں دیتا اور اپنی ماں کے ساتھ بھی بہت زیادہ نراس ہو چکا ہے ان کی بھی کسی قسم کی بات نہیں مانتا یہاں پر آخر کار فاہا کے ساتھ بھی برا ہی ہوا کیونکہ فاہا جو کہ ماہر کے زندگی برباد کرنے چلی تھی آخر اسی کے زندگی برباد اور تباہ ہو گئے اس کے ہاتھ اب کچھ بھی نہ آیا ساتھ کے زندگی میں جو بچی خوشی خوشیاں تھیں وہ بھی آخر کار تباہ ہونے ہی والی ہیں جب وہ آفیس میں جا رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کسی قسم کی بھی مسکرائٹ اس کے چیرے کے اوپر تو اب رہی ہی نہیں گھر والے بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں آنے والے وقت میں مہیر اور عریب دوبارہ سے ایک ہونے والے ہیں ساتھ جس کے ساتھ بہت زیادہ پورا ہونے والا ہے عریب جو کہ ہر حد تک جائے گا مہیر کو آنسل کرنے کے لیے ساتھ کو جب جیل ہو جائے گی تو اس کے بعد مہیر اور ساتھ جو کہ بہت جل ایک ہونے جا رہے ہیں کون کون چاہتا ہے کہ مہیر اور عریب دوبارہ سے ایک ہو جائیں لیکن ساتھ جس نے محبت سچی ہی تھی مہیر کے ساتھ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت زیادہ برا ہوا اور فاہا کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے یا دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے ہمیشہ اسی کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کون سیشن میں اپنی محبت بری رائے کا احسان ضرور کیجئے گا جن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا بٹن زد بھائے گا اپنے خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ